بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ سکون و اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ بھی کچھ دیر میں نقیب الاشراف صاحب سجادہ آستانہِ عالیہ قادریہ غوثِ عاظم بغداد شریف محفل میں تشریف لانے والے ہیں آپ لوگ اسی طرح بیٹھے رہیے گا خاموش اٹھے گا نہیں کوئی آپ سب کے بدلے گا میں اٹھے گا آپ سب بیٹھے رہے گا بلکل اسی طرح خاموش کوئی بولے گا نہیں نہ بات کرے گا سکون سے ان کو آنے دیجئے بہت خوش ہیں وہ یہاں کا عدب اور تحزیب دیکھ کر بہت دعائیں دے رہے ہیں آپ سب لوگوں کو یہی کافی ہے ہمارے لئے تو ان کی خوشی جو ہے وہ برقرار رہے میں تو خیر محفل شریف کے بزرگوں نے فرمایا پیڑ تو پجھار ہوتا ہے تو میں ہوں آپ کا خادم مجھے ستاؤ نو چو دھکے دو ہاتھ پکڑ کھیچ لو پیر پکڑو سر پہ چڑ جاؤ پیرے میں ہوں تو مگر وہ بارگاہ غوث عاظب کے سجادہ نشین ہیں ان کی گدی نشین ہیں حضور تاجدار علیہ السنت فرماتے تھے کہ غوث عاظب چونکہ سلطان اللہ علیہ ہے تو پھر ان کی گدی پر جو صاحب سجادہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے وقت کے سجادہ نشینوں کا سلطان ہے لہٰذا بہت عدب اتدام کے ساتھ صرف میں کھڑا ہوں گا آپ سب لوگ ایسی بیٹھے رہیں گے کوئی بھی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا کوئی بولے گا نہیں آپ لوگ سکون و اتمنان سے بیٹھیں فون رکھ لیجئے چیم میں یہ بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں سب آپ کو مل جائے گا یہ بات آپ لوگ سکون و اتمنان کے ساتھ دل لگا کے محفل سنیے جو اشار پڑھے جا رہے ہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو بغور سماعت کریں اور بالکل حضوری کی قیفیت میں سماعت کریں کہ اگر رسول اللہ کی شان میں کچھ پیش کیا جا رہا ہے تو آپ بھی اس محفل میں شریک ہوئی ہے کیا موبائل سے مووی بناتے رہو گئے رات کی محفل میں کیونکہ دیوان منقبت صبح کی محفل میں ہو گیا تھا ابتداء ہو گئی تیورس کی اس سے مگر میں سوچا رات کی محفل میں بھی تاجدار علی سنت نے جو خمسہ کیا ہے میرا کے قصیدے کا وہ پیش کر دوں عالی حضرت تاج الفہول محب رسول فقیر نواز فقیر قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مہربان مجھ پہ ہے اللہ تعالیٰ میرا غوث آزم کو کیا فضل سے آقا میرا حضور تاجدار علی سنت کے مصر ملائزہ فرمائیے کہ جز خدا غیر پہ ہرگز نہیں تکیہ میرا سب سے پہلا الزام یہ دفع ہو گیا کہ اہل سنت والجماع جو ہے وہ اللہ کے علاوہ بھی لوگوں کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں کیا فرمایا جز خدا غیر پہ ہرگز نہیں تکیہ میرا ہے وہی خالق و رازق وہی مولا میرا کوئی شریک نہیں اس کا ہے وہی خالق و رازق وہی مولا میرا فضل سے اس کے بندھا رونگٹا رونگٹا میرا مہربا مجھ پہ ہے اللہ تعالی میرا غوثِ آزم کو کیا فضل سے آقا میرا غوثِ آزم کو کیا فضل سے آقا میرا تاج الفول فرماتے ہیں کہ گلِ ریحانِ نبی کون ہے غوثِ آزم بلبلِ مدھہ سرہ نام ہے کس کا میرا تاجدارِ الہِ سنت نے مصرے لگائے کہ سارے ولیوں کے ولی کون ہیں بتائیے سارے ولیوں کے ولی کون ہیں اور حسینی حسنی کون ہیں سروِ بستانِ علی کون ہیں گلِ ریحانِ نبی کون ہیں غوثِ آزم بلبلِ مدھہ سرہ نام ہے کس کا میرا تاج الفول فرماتے ہیں کہ خضر کہتے ہیں کہ سانی نہیں ان کا کوئی اللہ کا اتنا بڑا ولی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا بتایا ہوگا خضر نے تاج الفول ہوا اور اولیاء سے ملاقات ہوئی خضر نے ان سے بھی ان کے بھی اولیاء کے اپنے اقوال ہیں کہ حضرت خضر نے فرمائے خضر کہتے ہیں کہ سانی نہیں ان کا کوئی سب جہاں عرش سے تا فرش ہے دیکھا میرا تاجدار اللہ سنت فرماتے ہیں کہ سارے ولیوں میں نہیں غوث کے جیسا کوئی سارے ولیوں میں نہیں غوث کے جیسا کوئی نہ ہوا ایسا کوئی اور نہ ہوگا کوئی نہ ہوا ایسا کوئی اور نہ ہوگا کوئی خضر سے پوچھے میرے غوث کا رتبہ کوئی خضر کہتے ہیں کہ سانی نہیں ان کا کوئی سب جہاں عرش سے تافرش ہے دیکھا میرا خضر سے پوچھے میرے غوث کا رتبہ کوئی خضر کہتے ہیں کہ سانی نہیں ان کا کوئی سب جہاں عرش سے تافرش ہے دیکھا میرا اور تُو نے اے غوث جہاں مجھ کو یہ عزت بخشی عزت تو غوث پاک نے بخشی تُو نے اے غوث جہاں مجھ کو یہ عزت بخشی عوج دنیا بھی دیا فقر کی دولت بخشی عوج دنیا بھی دیا فقر کی دولت بخشی اس جہاں میں مجھے جب تُو نے یہ قربت بخشی مدرسے میں جو مجھے اپنے اقامت بخشی ہووے جنت میں تیرے ساتھ ہی رہنا میرا ہووے جنت میں تیرے ساتھ ہی رہنا میرا تاج الفول فرماتے ہیں کہ آپ مردوں کو اشارے میں جلا دیتے ہیں فضل سے کیجئے زندہ دل مردہ میرا تاج دارے لیسنت فرماتے ہیں کہ آپ کے در کے گدا در پہ صدا دیتے ہیں آپ کے در کے گدا در پہ صدا دیتے ہیں کاش کانوں میں ندہ آئے کہ آ دیتے ہیں آپ نے تو جسے جو چاہا دیا دیتے ہیں آپ نے تو جسے جو چاہا دیا دیتے ہیں آپ مردوں کو اشاروں میں جلا دیتے ہیں فضل سے کیجئے زندہ دل مردہ میرا اور اس شیر کو تو دنیا نے دیکھ لیا نام والا جو لکھا جائے کفن پر میرے دھوم پڑ جائے جدھر نکلے جنازہ میرا تاج دارے لیسنت فرماتے ہیں کہ ہو پسے مرگ غلاف ان کا جو تن پر میرے تو کریں اہل جہاں رشک بدن پر میرے اس جہاں میں بھی ہے ہر وقت دہن پر میرے نام والا جو لکھا جائے کفن پر میرے دھوم پڑ جائے جدر نکلے جنازہ میرا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حضور تاجدار علیہ السنت کے حکم کے مطابق ہم لوگوں نے جب تیار کیا درگا شریف لانے کے لیے تو آپ کے اوپر بغداد شریف کا غوثبہ کا غلاف ڈال دیا جس پہ یاغوث لکھا ہوا تھا اس غلاف کی کرامت یہ تھی کہ دھوم پڑ گئی زمانے لاکڈاؤن کا زمانہ تھا پابندیاں لگی ہوئی تھی پبلک اکھٹا ہونے پر اور ایسی دھوم پڑ گئی کہ لوگوں میں تو ہوئی پھر میڈیا پہ آگئی پھر نیشنل میڈیا میں آگئی بات اس پر پھر قانونی چارہ جوئی ہو گئی کاروائی ہو گئی انتظامیہ کے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کرونا بہت پھیل جائے گا مگر ہوا یہ کہ جس دن تاجدار علیہ السنت کا وصال ہوا اس سے ایک دن پہلے چودہ سو کیس تھے بدائیوں میں کرونا اور دسمے سے پہلے پہلے بدائیوں میں زیرو کیس ہو گیا تھا ختم ہو گیا کرونا بدائیوں سے ایسی دھوم پڑ گئی اور مجھے تو یہ یقین ہے کہ اگر احباب سلسلہ جمع نہ بھی ہوتے میں عزامیہ حافظ صاحب ندیم بھائی بلال مجاہد شجا ہمیں چار پانچ لوگ اگر جنازہ لے کے نکلتے تب بھی دھوم پڑ جائے جدھر نکلے جنازہ میرا یہ حق ہو کر رہا تھا دھوم جو ہے وہ کسرت سے آدمیوں کو دھولی پڑتی دھوم تو پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو نام والا جو لکھا جائے کفن پر میرے تو نام بھی لکھا ہوا تھا اور ان کا غلاف جو پڑا ہوا تھا پس ہو پسے مرگ غلاف ان کا جو تن پر میرے بس وہ اس کا کمال تھا کہ ایسی دھوم پڑی کہ دھومی دھوم ہے ہو پسے مرگ غلاف ان کا جو تن پر میرے تو کریں اہل جہاں رشت بدن پر میرے اور یہ حال ہو گیا کہ جس جنازہ جس چار پائی پلنگ پہ تھا جہاں مزد کے وہ پلنگ ٹوٹ گیا دونوں طرف کی چٹھنیاں ٹوٹ گئیں اور بس ایسی اس پہ رکھا ہوا حضرت کا جسد مبارک درگہ تک آ گیا اور ایسا آیا کہ لگ رہا تھا تبرکہ شریف کا جلوس جا رہا ہے اس جلوس میں یہ احساس نہیں تھا کہ جنازہ کا جلوس ہے کندوں پہ نہیں تھا وہ تو لوگوں نے ہاتھ پہ اٹھا کے سروں سے اوپر لے لیا تھا اور لوگ اس پلنگ کو چوم رہے تھے جس پر حضرت کا جسد رکھا ہوا تھا اور رمال لگا کر اس سے رمال چوم رہے تھے تبرکہ کا جلوس جیسا تھا چادر کا جلوس لے کے آ رہے ہیں ایسا جلوس تھا اس میں کوئی ایسا تھا ہی تھا کہ مجد کا جلوس لے کے جا رہے ہیں ایسی رونک تھی ہو پسے مرگ غلاف ان کا جو تن پر میرے تو کریں اہل جہاں رشک بدن پر میرے اس جہاں میں بھی ہے ہر وقت دہن پر میرے نام والا جو لکھا جائے کفن پر میرے دھوم پڑ جائے جدھر نکلے جنازہ میرا اور فرماتے ہیں تاجر فول نے فرمایا کہ مجھ پہ ہو پنج تن پاک کے صدقے میں کرم خود کہا تم نے مریدوں پہ ہے پنجا میرا فرمایا میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پہ ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان ہے کہ زمین کا ایک ذرہ بھی آسمان کی وسط سے باہر نہیں ہے آسمان جو ہے وہ زمین کو گھرے ہوئے تو ایسا ہی میرا مرید جو ہے وہ میرے ہاتھ کے نیچے سے باہر نہیں ہے اس میں دونوں باتیں ہیں کہ لوگوں میرے مرید کو بے سہارا نہ سمجھنا یہ میرے ہاتھ کے نیچے ہے اور اے مرید تو اپنے آپ کو آوارا سمجھ کے بھٹکنے کی کوشش نہ کرنا تو میرے ہاتھ کے نیچے انہوں باتیں ہیں اس میں مقتدر آزد فرماتے ہیں کہ مقتدر آقا کے صدقے میں رکھو میرا بھرم آئے آئے مقتدر آقا اللہ ماں حیرت بدائیونی مقتدری تھے انہوں نے ایک سلام کہا مقتدر آقا کے لیے اور اس کا مقتدر مجھے یاد رہ گیا کہتے ہیں کہ اللہ ماں حیرت بدائیونی دین و دنیا حیرت متیور رسول دین و دنیا حیرت متیور رسول دین و دنیا حیرت پہ لاکھوں سلام دین و دنیا حیرت پہ لاکھوں سلام اب جی سلام آگیا تو ایک شیر سن لو کہ نام و کام و تن و جان و حال و مقال سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام مقتدر آقا کے صدقے میں رکھو میرا بھرم مظہر حق کا تصدق ہو انعیت ہر دم مجھ کو خیرات دو للہ پئے شاہِ امم مجھ پہ ہو پنجتن پاک کے صدقے میں کرم خود کہا تم نے مریدوں پہ ہے پنجا میرا فرماتے ہیں تاج الفہول کے برکت سے ہے تیرے سلسلے کی مجھ کو امید خاتمہ خیر سے ایمان پہ ہوگا میرا انشاءاللہ قادری دولہ کا ہوں میں بھی ایک ادنا سا مرید قادری دولہ کے ادنا سا مرید قادری دولہ کے جانشین قادری دولہ کے نائب قادری دولہ کے گدی نشین ان کے بارس مگر آجزی ان کے ساری یہی ہوتی بزرگوں کی قادری دولہ کا ہوں میں بھی ایک ادنا سا مرید ان کے دیدار میں ہوتی تھی مجھے تیری دید ان کے صدقے میں ہمیشہ ہی ہری میری کرتائید برکت سے ہے تیرے سلسلے کی مجھ کو امید خاتمہ خیر سے ایمان پہ ہوگا میرا اب بقتے کا شیر کہ کام بن جائیں فقیرِ جگرفگار کے سب تم جو فرماؤ خدا سے یہ ہے چیلا میرا اس پر حضرت نے مصرے لگائے کہ تم میں جلوے ہیں آیاں احمدِ مختار کے سب تم میں جلوے ہیں آیاں احمدِ مختار کے سب تیور آتے ہیں نظر حیدرِ کررار کے سب تیور آتے ہیں نظر حیدرِ کررار کے سب پورے ارمان ہو اب سالمِ لاچار کے سب کام بن جائیں فقیرِ جگرفگار کے سب تم جو فرماؤ خدا سے یہ ہے چیلا میرا میں نے بھی اس پر تضمین کی تھی تو اس میں مجھے کچھ بسرہ یاد آیا کہ میں نہیں جانتا سرکار یہ اب تب جب کب کام بن جائیں فقیرِ جگرفگار کے سب تم جو فرماؤ خدا سے یہ ہے چیلا میرا اسلام علیکم